اسلام علیکم میں ہوں شاہ جہاں میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست مکھنڈی حلوے کی ریسپی جو کہ بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتا ہے یہ بہت جل تیار ہونے والی ریسپی ہے سردیوں میں اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی جو لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں ان کو یہ حلوے کی ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس ری� لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سی ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے نئے انداز میں سردیوں کی سگات مکھنڈی حلوے کی ریسپی اکثر سردیوں میں لوگ بنا کر یہ کھاتے ہیں یہ سردیوں کی سگات ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکھنڈی حلوہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک پیالی میں نے سوجی لیا اسے اچھے سے چھان لیا ہے ہاں پیالی میں نے کھویا لیا ہے ہومیڈ ہاں پیالی میں نے چینی لیا ہے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یہ کم لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے 2 ڈیسپون میں نے پیسدہ لیا ہے بری کٹا ہوا 6 ڈیسپون میں لائچی پوڈر لیا ہے حضرزرک میں نے سابت ناریل لیا ہے بری کٹا ہوا 2 ڈیسپون میں نے ناریل لیا ہے پیسا ہوا 2 ڈیسپون میں نے بادام لیا ہے بری کٹے ہوئے مکھنڈی حلوہ بنانا سٹارٹ کرتی ہے میں نے سوڈی شامل کر لیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس سے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے گا آپ میری ریسپیز کو زیادہ زیادہ لائک شئے اور سبسکرائب دیا کیجئے تاکہ میری ریسپیز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں یہ بہت مزک اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتا ہے ایکسر گھروں میں یہ مخندی حلوہ سردیوں میں بنایا جاتا ہے بڑے بچے سبھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں بسمیل ارمانی اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گے میں ریسٹ کے لیے تاکہ سوژی اچھے سے پھول جائے مل ارمانے یہ مخندی حلوہ سردیوں میں بہت ٹیسٹی تیارہ لیں گے اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گے تیل شامل کیا ہے اگر آپ ڈاڑا گھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاڑا گھی شامل کر دیں اگر آپ دیسیگی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیسیگی شامل کر دیں اویل گرم ہو گیا ہے بسم اللہ ارمانی اب سوژی شامل کر دیں گے جو ہم نے دودھ میں بھگوئی تھی چمچہ ہی لائیں گے اسے بھونیں گے تاکہ سوژی کی ہمت ختم ہو جو اور سوژی اچھے سے کوک ہو جائے پانچ سے چھے منٹ بھونیں گے تاکہ سوژی کی کچھا پن ختم ہو جائے سوژی اچھے سے کوک ہو جائے سوژی اچھے سے بھون گئی اب سوژی چینی شامل کریں گے اس میں لائر مانے سوژی چینی شامل کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اب اسے پانچ منٹ لے اچھے سے بھون گے تاکہ چینی کا بھانی خوشہ ہو جائے بھون گے اس میں لائر مانے خوشہ ہو جائے تاکہ کھویا اچھے سے مکس ہو جائے سوژی میں اور چینی میں اسے پانچ منٹ لے اچھے سے پانچ منٹ لے اچھے سے پھائیں گے تاکہ چینی بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور کھویا بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے سوژی میں ہرائے بھون گے ہرائے ہرائے بھون گے بھون گے آپ ہرائے سوژی میں ہرائے سوژی سوژی میں مکھنڈی حلوہ تیار ہے اگر آپ کو یہ مکھنڈی حلوے کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس مکھنڈی حلوے کی ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اس سے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی